بسم اللہ الرحمن الرحیم بارشوں کا انتہائی طاقتور سسٹم ملک میں تاخل کئی روز تک بادل جم کر برسیں گے آرمی چیف سے سعوتی نائے وزیر دفاع شخزادہ خالد بن سلمان کی انتہائی اہم الاغات پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا امن واحدہ تیسرے ہی دن خطرے میں تالبان نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا تاریخی معاہدے کے بعد ڈونلڈ ٹرم کا ایک اور بڑا اعلان اب امریکی فوجیوں کو افغانستان سے نکالا جائے گا یا نہیں ڈونلڈ ٹرم نے واضح کر دیا ترک صدر جب تیبر دوان نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک اب یورپ کے لیے اپنے دروازے مزید بند نہیں رکھے گا نئے ملائشن وزیر آزم کے حلف اٹھانے کو مہتیر محمد نے غیر قنون اقرار دے دیا اقوام امتیتہ کی پبندیوں اور امریکی دباؤں کو مسترد کرتے ہوئے شمالی کوریا نے مزید دو جدید بیلیسٹک مزائلوں کا کامیاب تجربہ کر لیا کرونا وائرس سے پانچ لاکھ برطانوی شہریوں کے متاثر ہونے کا خدشہ حکام نے اہم ترین شہر کو بند کرنے کا انتھیا دے دیا بھارت کے جدید ترین تیارے بھی پاکستانی ائر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتے بھارتی ائر چیف مارشل نے اپنی ہی فضائیہ کا بھانڈا پھوڑ دیا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائن صاحب نے جانی ہم بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے کابینہ کے فیصلوں کے مصبر نتائی جانا شروع ہو گئے وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت کام آمدنی والے طبقے کو ریلیف پراہم کرنے کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں وزیر منصوبہ بندی اصد امر مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیز شیخ مشیر اصلاحہ ڈاکٹر عشرت حسین ماون خصوصی ثانیہ نشتر سابق وزیر خزانہ شوکترین اور دیگر نے شرکت کی اجلاس میں وزیر آزم عمران خان کو حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات اور ان کو مزید محصر بنانے کے حوالے سے تجاویز پیش کی گئی اور ماون خصوصی سماجی تحفظ ثانیہ نشتر نے ملک بھر میں جاری گربت کے اثر نو سروے کی پیش رفت سے بھی اگاہ کیا جبکہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے کم آمدنی والے طبقوں کو ریلیف کی فراہمی کے حوالے سے تجاویز بھی پیش کی گئی اجلاس میں وزیر آزم عمران خان نے کم آمدنی والے افراد کی ماونت کے لیے تمام محکموں سے بریفنگ لی اور فیصلہ کیا کہ پچیس ہزار سے کم آمدنی والے افراد کو راشن کی خریداری میں حکومت ماونت کرے گی خبر کی اگلی حصے میں بات کرتے ہیں بارشوں کا انتہائی طاقتور سسٹم ملک میں داخل کئی روز بادل جم کر برسیں گے پنجاب سمیت ملک کے پیشتر علاقوں میں بدھ سے ہفتہ تک شدید بارشوں کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات نے ملک کے بلائی اور مرکزی علاقوں میں بدھ سے ہفتہ تک بارشوں کی پیش گوئی کی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواوں کا انتہائی طاقتور سسٹم ملک میں داخل ہو چکا ہے محکمہ موسمیات کے مطابع بارش برسانے والا سسٹم جمعیرات کو زور پکڑے گا اور ہفتے تک جاری رہے گا خبر کے اغلی حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے سعودی نائف وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے اہم ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی تباثلہ خیال کیا گیا پیر کے روز آیت پی آر سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے سعودی عرب کے نائف وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے جی ایچ کیو میں ملاقات کی جی ایچ کیو آمد پر محضت مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ملاقات باہمی دلچسپی دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تباثلہ خیال کیا گیا جبکہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا سعودی نائف وزیر دفاع نے پاک پود کی پیشہ ورنہ مہارتوں کی تعریف کرتے ہوئے خطے میں امن و استحقام کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا خبر کے اگلے زمیں بات کرتے ہیں افغان سطرہ شرف غنی کی جانب سے قیدیوں کی رہائی سے انکار کے بعد تالبان نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق امرات اسلامی افغان تالبان کے ترجمان کی جانب سے جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ افغان فورسز کے خلاف آپریشنز کا دوبارہ سے آغاز کیا جا رہا ہے اس سے قبل تالبان کے ترجمان نے کہا تھا کہ جب تک تالبان قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا تب تک انٹرا افغان مذاکرات میں شرکت نہیں کی جائے گی کیا رہے کہ انتیس فوروی کو امریکہ اور تالبان کے ماں بین امن واحدہ ہوا تھا جس کے تحت دس مارچ تک تالبان کے پانچ ہزار جبکہ امریکہ اور افغانستان کے ایک ہزار قیدیوں کا تبادلہ کیا جانا تھا قیدیوں کے تبادلے کے بعد انٹرا افغان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونا تھا لیکن افغان صدر اشرف غنی معاہدے سے مگر گئے افغان صدر نے کہا تھا کہ معاہدے میں قیدیوں گی رہائی کی کوئی بات چیز شامل نہیں قبر کے اگلے سے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر کا تالبان رہنماؤ سے مستقبل قریب میں ملنے کا اندھیہ دیتے ہوئے کہا کہ مئی تک افغانستان میں تائنات امریکی فوجیوں کی تداد پانچ ہزار تک کم کی جائے گی تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرپ نے تالبان رہنماؤ سے مستقبل قریب میں ملنے کا اندھیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انقریب تالبان رہنماؤ سے ملاقات کریں گے علمہی تک افغانستان میں تائنات امریکی فوجیوں کی تداد پانچ ہزار تک کم کی جائے گی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کا کہنا تھا کہ ہر کوئی جنگ سے تھک چکا اٹھارہ ماہ کے مذاکرات کے بعد امن معاہدہ ہوا چودہ ماہ میں افغانستان سے نیٹو اور امریکی فوج کا انخلاح ہوگا امن معاہدے پر مائک پومپی اور مارک ایسپر کا شکریہ ادا کرتا ہوں خبر کی اگلیسے میں بات کرتے ہیں ترک صدر رجب تیو اردوان نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک اب یورپ کے لیے اپنے دروازے مزید بند نہیں کرے گا ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی نے مہاجرین کے یورپ میں داخلے کے لیے اپنی ترہتے بند رکھ کر تخیر کر دی ہے تاہم اب یہ دروازے بند نہیں کیے جائیں گے یہ تیپ آ چکا ہے کہ اب یورپ کو مہاجرین کا بوجھ بھردھاشت کرنا پڑے گا صدر رجب تیو اردوان نے شمال مغربی شام چاری انسانی بہران کے جواب میں ترکی کے مطالبات کو نظر انتاز کرنے پر یورپی ممالک پر تنقید کی انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ فرانس روس اور ایران سے کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ شام میں کیا کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی ترکی عدل میں داخل ہوا تو سب چلا اٹھے ترک صدر نے واضح کر دیا ہے کہ عدل میں پائدار جنگ بندی ترکی کا مقصد ہے مجھے امید ہے کہ ہم جنگ بندی میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے دیگر قدمات اٹھا سکتے ہیں خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سابق وزیر داخلہ مہیدین یاسین نے ملاشیہ کے وزیر آزم کے طور پر اتوار کو ہر لف اٹھا لیا اس طرح حکومت کے ٹوٹنے کے بعد سکینڈل کی زد میں آنے والی حکومت دوبارہ برسر اقتدار آ چکی ہے تاہم سابق رہنمہ مہتیر محمد نے اس قدمات کو غیر قنونی قرار دے دیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا نے دو خطرناک اور جدید ترین بیلیسٹک مزائلوں کا کامیاب تجربہ کر لیا بین القوامی میڈیا ریپورٹ کے مطابق پیانگ یانگ حکومت نے اقوامی مصدہ کی پابندیوں اور امریک کی دواہ کو مسترد کرتے ہوئے دو نئے بیلیسٹک مزائلوں کا تجربہ کر لیا شمالی کوریا نے اپنی تجربہ کا ایک کھلے سمندر میں دو بیلیسٹک مزائل دھا گئے جو کامیابی سے اپنے حطاف تک پہنچے بیلیسٹک مزائلوں نے دو سو چالیس کلومیٹر کا طویل سفر پینتیس کلومیٹر انچائی کے ساتھ تیہ گیا یہ مزائل درمیانی فیصلے تک اپنے حطاف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں خبر کے اگلیسے میں بات کرتے ہیں کرونا وائرس سے پانچ لاکھ برطانوی شہری متاثر ہونے کا خدشہ حکام نے آہم برطانوی شہر کو بند کرنے کا انتھیا دے دیا کرونا وائرس سے بچاؤ احتیاطی تتابیر کے لئے برطانوی وزیر آزم آج آہم اعلان کرے گے وزیر آزم کی جانب سے عوام کو حالت جنگ کی طرح تیار رہنے کی حدائت دیے جانے کا امکان ہے تفصیلات کے مطابع برطانیہ میں کرونا وائرس انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے خبر کی اکلی اور آخری حزے میں بات کرتے ہیں بھارت کے جدید ترین تیارے بھی پاکستانی ائر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تفصیلات کے مطابق بھارتی فضائیہ کے ائر چیف نے اطراف کیا ہے کہ ان کے 36 رافل جات تیارے بھی پاکستانی فضائیہ پر تقنیقی برطری برقرار رکھنے کے لئے ناکافی ہیں انہوں نے یہ باتیں وزیر دفاع راجنات سنگھ کے ہمراہ نئی دہلی میں پریس کانفر سے خطاب کرتے ہوئے کہیں مودی کی زیرے قیادت ہندوستانی حکومت نے پانچ سالوں میں 36 تیارے گریدنے کے لئے فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جس کی پہلی کھیپ اس سال مئی میں متوقع ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ رافیل کے حضول کے ذریعے بھارت کو حاصل تقنیقی فوائد آرزی ہوگا کیونکہ یہ بڑی حد تک رافیل کے ہتھیاروں کے نظام اور سینسر پر مبنی ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جی ایف سیونٹین جیٹ کو اپگریڈ کر چکا ہے اور وہ جینی پی ایل ففٹین مزائل بھی تائنات کر کے بھارت کو حیرت میں ڈال سکتا ہے جی تو ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات پاکستان آدمی پائندہ بات